اس بیان تا کیا مقصد ہے جانگیر تورین صاحب نے آج ایک تقریب میں اس سماجی تقریب میں ایک شادی کی تقریب تھی اس میں نے کہا کہ جہاز جو ہے وہ نون لیگ کی طرف بھی مر سکتا ہے یعنی کہ کہیں بھی جہا سکتا ہے پتہ نہیں کون جہاز ہے اور وہ کدھر ڈھول رہا ہے یہ پوچھیں گے سہیڈی صاحب سے اور سالنگی صاحب سے اور عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع پر جو ہے وہ انہوں نے کل ایک بیان دیا انہوں نے کہا میں نے بھی فیصلہ نہیں کیا اور ابھی تو دور ہے وقت یہ بھی قانونوں نے بات کہہ دی حالانکہ ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ان موضوعات پہ آپ سپیکلیشن نہ کریں عدلیہ کی تقسیم ہے جسٹس آشا ملک صاحبہ کی تقروری پر اور وہ تھوڑی سی اس کو بھی بات ہو گیا فائنلی یہ بلاول بھٹو نے کل اعلان کیا ہے لانگ بارچ کا اور یہ لانگ مارچ جو ہے کیا اس میں باقی جماعتیں بھی شامل ہوگی یا صرف پی 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 ہی ہوگی تو بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں آہ شواز شریف صاحب کے اس بیان سے آہ سائیٹی صاحب کہ عمران خان آئینی طور پر وزیراعظم نہیں رہے آہ انہوں نے خیر اپوزیشن لیڈر ہے لیکن آہ جس طرح کہ آج کل حالات ہیں یہ بیان بڑا مانی خیز لگتا ہے جی ہاں السلام علیکم رضا آہ میں نے تو بیان نہیں پڑا مگر اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو میرا خیال ہے ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے آہ جو ریپورٹ شائع ہوئی ہے قانون کے مطابق تو اس میں بہت سی پرابلمز ہیں اور نائلی جو ہے وہ اوپن ان شٹ کیس ہے میرا خیال ہے اس کی طرف ان کا اپنا ان کا اشارہ ہے آہ مگر میں نے ان کا پورا بیان نہیں پڑا تو اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی میں آپ کی جو ہے خدمت میں دو تین چیزیں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں سکروٹرینی کمیٹی جو ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں کہ اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں آپ نے باتچیت بھی کی ہے اب ایک طرف تو وہ ویلہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کئی ہفتوں سے ملک میں بہت زیادہ سپیکیولیشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کے خلاف طریقے اعتماد آ سکتی ہے اور یہ جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ بڑی موتاعت انداز میں باتیں کرتے ہیں وہ تو اپوزیشن کی طرح کی بات ہی نہیں کرتے تھے لیکن ان کا یہ کہنا اتنا سخت بیان دینا کہ لگتا ہے یہ ہے کہ ان میں کوئی ہمت کوئی پھوک کوئی ان کو جو ہے اپوزیشن کی اپوزیشن کی اپ اس میں بات چیت ہے ایک پورا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے پی اے امران خان صاحب کے ساتھ رضا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں اس تھیوری سے رضا آپ نے 1960s کا ایک ہٹ سانگ تھا جو کہ آج کل کے نوجوان لوگ شاید اس کو نہیں جانتے مگر آپ پر تو جیسے کہتے ہیں پرانے تو ہوتے ہو تسی آپ کو تو یاد ہوگا اور باب ڈلن وانٹی وار میزیر فورا کرتے ہیں اور انہوں نے ایک یہ بڑا اسہ بڑا وزبردست ões تقبل اسے تائمز والے ہیں اپنے او ہ انہوں سوار ہزار ہزار ہے میں یہ کل ہم منہ nay جو میرا ادھاریا شایعت ہوا ہے میں سولانگی چاہی impos ، کہ میں نے پہلے اس کا ہیڈ لائن بھی یہی لگائی تھی اور میری پہلی لائن اداریہ کی یہی تھی کہ وقت بدل گیا ہے یا بدل رہا ہے ہوا بدل گئی آپ کو پتہ میں اپنے تفسروں میں ایک کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہوا بدلے گی تو بہت سی چیزیں پر نمائع ہو جائیں گے اور تبدیلی آنے کے باتیں شروع ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے شباز شریف صاحب نے بھی میرا اداریہ پڑھ لیا ہوگی اس میں جو میں نے حوالے دیئے ہیں کہ وقت کیسے بدل رہا ہے تو میرا خیال ہے شاید اگر میں وہ دوراد ہوں تو شاید بات سمجھ آ جائے کہ وقت کیسے بدل رہا ہے تو موٹی موٹی بات یہ ہے جی کہ وقت بدل رہا ہے ایسے کہ ایک سال پہلے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کوئی بھی تجزیہ کار یہ کہے کہ جی کہ نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشنٹ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا اور نہیں جی آپشنز ہی کوئی نہیں عمران خان اور اسٹیبلشنٹ جی ایک صفحے پہ ہیں تکڑے ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشنز ہی کوئی نہیں ہے لیکن نواز شریف تو آپشن ہے نہیں تو بس فر لگا جائے گی ایسے ہی اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے شاید ایک آدھ کوئی تجزیہ کار رہ گیا ہوئے گا جو ابھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کچھ مسئلہ تو ہے کچھ بات میں ہوا تو بدل رہی ہے اور کچھ نہ کچھ تو ہوئی رہا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کی ہوا چل رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ بنیاد تو ہوگی نا ایسے تو نہیں کہ یہ باتیں شروع ہوگی عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بھی ایک دفعہ کہا پھر کہا کہ تین ماں جو ہے یہ بڑے اہم ہیں بڑے خطرناک ہیں بڑے اہم ہیں پہلے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ مت جائیں باہر مت جائیں پوچھے بغیر ہی در ادھر نہ ہی لیں تو اس سے آپ جیسے لوگوں نے وان پلس وان ایڈ کر کے تو ٹو ہی بنایا تھا گہنا تو نہیں بنایا تھا کہ بھئی اگر یہ بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے آل ہینڈز آن ڈیک کہ بھئی کشتی کے جتنے بھی سیلرز ہیں سارے اوپر آ جائیں نیچے کوئی نہ رہے ہر بندے کی ضرورت پڑے گی نہیں تو کشتی ڈوب نہ جائے تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہی اشارہ تھا ان کا کہ اب پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ہر بندے کی ضرورت ہے مگر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک دن وہ تیتیس قانون پاس کرا لیے جھڑکے کے اندر ہی اور اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ وہ کترا رہے ہیں کہ یہ سٹیٹ بینک والا بل اور آئی ایم اف والا بل یہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے نہ لے کے آئے دو تین دفعہ تو ڈیلے کری دیا انہوں نے اور کبھی کہتے ہیں کابینا نہیں مانتی کبھی کہتے ہیں کمیٹی کے اندر یہ جائے گا اب تو یہ باتیں چل رہی ہیں تو مطلب میں گھبرائے میں تو ہے نا اسی لئے ان کے ایم پی ایز اور ایم ای نیز بھی بڑے گھبرائے میں کچھ لوگ تو میں سے کہہ جائے نا بوری بسرا پیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر جانے کی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے بوری بسرا کیا پیک کرنا ہے وہ تو کچھ اور لوگوں کی گھر جا کے بیٹھ گئے کہ ہم آزر ہیں تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے نا اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیل ویل کی بات تو ہم نہیں کرتے مگر اس میں ہم ضرور کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ ڈیل کی بات نہ کریں تو ہم تو بڑے پابند ہیں ہمارے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ کہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی بات نہ کریں آپ آزر سائیں ہم نہیں بات کرتے مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کے بغیر بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے یا ڈیل کے اندر کچھ اور ہو سکتا ہے اس وقت تک تو مجھے ایک ہی ڈیل نظر آ رہی ہے رضا اور وہ ڈیل ہے جو دوہزار چودہ میں ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ جنرل رہیل شریف کی اور اس کے بعد وہ ہی ڈیل چل رہی تھی کہ نواز شریف کو نکالنا ہے عمران خان کو لانا ہے دھرنا بنانا ہے اس کے بعد کوشش کرنی ہے نکالنے کی پھر پینما میں جس قسم کا پریشر ہمیں پتا ہے عدالتوں پہ آ جاتا ہے اس قسم کا پریشر آیا اور پھر اس قسم کی چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں تو وہ تو ڈیل جو ہے وہ چل رہی تھی الیکشن بھی ریک ہوگی آگے ڈیل ہوگی ابھی حال ہی تک تو بلکل پکے تھے کہ ڈیل تکڑی جا رہی اب ہمیں پتا چلا ہے کہ ڈیل کے اندر درار آگی کوئی پروزز آگے ہیں اور اب ہمیں یہی پتا چل رہا ہے ہماری جو چڑیاں ہی در در گھومتی ہے اور آپ کے بھی چڑے ہوں گے کوئے ہوں گے سارے کھان 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 کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ پرانی ڈیل جو ہے جیسے کہتے ہیں نا مطلب ہے کہ اردو میں کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے شپ ریک کشتی جو ہے وہ کریش ہو گئی ہے جہاز پتروں پہ آکے کریش کر گئی ہے